اسلام علیکم ناظرین کیا لچال آپ سب کا امیدہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں ہوں عبد الرحمن وڈورک انفو کے ساتھ ناظرین اللہم نے اور یہ کچن تیار کر لیا ہے بہت ہی خوبصورت ہم نے یہ کچن ڈیزائن کیا اس کچن کے اگر سائز کی بارے میں بات کریں تو چودہ بائے نو کا یہ کچن ہے یو شیپ میں اس کچن کو تیار کیا گیا اور فل ہائٹ بہت ہی خوبصورت ہے اس کچن کو ڈیزائن کیا گیا اس ویڈیو میں اس کچن کی مکمل ڈیٹیل اس میں یوز کیا گیا مٹیریل اور اس کی پرائز کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو گلاس تک دیکھیں اور جو لوگوں کو مارے چینل پر نہیں ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچ جائے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کچن ڈیزائن کے بارے میں بات کریں تو سٹارٹ میں ادھر یہ پلیٹ ریک کے لیے سپیس رکھی گئی ہے الومنیوم گلاس ڈورز کے اندر یہ پلیٹ ریک انسٹال کیا گیا ہے اسی کے ساتھ یہ آکے چلو تو اس کی رائٹ اور لیفٹ پر اس طریقے سے یہ سنگل ڈور دیا گیا ہے اس کچن میں آپ کو اچھی سپیس مل جاتی ہے اس میں آپ اپنے برتن وغیرہ رکھ سکتے ہیں ہڈ کی رائٹ اور لیفٹ سائیڈ پر اس طریقے سے یہ چار جیک والے ڈورز دیا گئے ہیں اوپر والے ڈورز میں گلاس پروفائل ڈور دیا گئے ہیں کچن ڈیزائن کو ہڈ کے دونوں طرف سہم ایک جیسا رکھا گیا ہے اس کی رائٹ سائیڈ پر بھی اس طریقے سے یہ جیک والے ڈورز دیا گئے ہیں اندر کے سٹرکچر کی بات کرے تو وائٹ کلر کا الیمنیشن اس میں استعمال کیا گیا اسی طرح آگے چلے تو وینڈو کی لیفٹ سائیڈ پر اس طریقے سے یہ ڈبل ڈورز انسٹال کیا گئے ہیں اس کے کارنٹ کی سپیس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں آپ اپنے برتن وغیرہ رکھ سکتے ہیں اور وینڈو کے اوپر اس طریقے سے یہ گلاس پروفائل ڈورز انسٹال کیا گیا اور لاسٹ میں یہ سنگل ڈور دیا گیا ڈاؤن سیکشن میں بات کریں تو اس طریقے سے یہ سمپلی ڈورز دیا گیا ہیں ان میں آپ کو اچھی سپیس مل جاتی ہے ان میں آپ اپنے بڑے برتن وغیرہ رکھ سکتے ہیں اور چولے کے نیچے اس طریقے سے یہ تین ڈرارز انسٹال کیا گیا ہیں سافٹ کلوز اس میں ڈرارز انسٹال کیا گیا ہیں اور ڈرارز کے دونوں طرف اس طریقے سے یہ سپائس ریک دیا گیا ہیں اس میں آپ اپنے کپس گلاسز اور سپائسز کے بوکسز وغیرہ رکھ سکتے ہیں اور اسی طرح آپوزٹ سائٹ پہ یہ اپلائنسز کا یونٹ انسٹال کیا گیا اس میں مایکرو اور بیکنگ آون بلٹ ان اس میں انسٹال کیا گیا ہیں ذہر مائیکرو بیکنگ کے ساتھ jab хотя فریج انسٹال ہونا ابھی باقی ہے مائیکرو بیکنگ کے ساتھ اس طریقے سے یہ ٹال یونٹ اس میں انسٹال کیا گیا ٹوائل باسکٹس والا یہ ٹال یونٹ ہے سکس باسکٹس اس کے ایک طرف ہیں اور سکس دوسری طرف ہیں اس میں آپ اپنے برتن وغیرہ رکھ سکتے ہیں یا اس کو اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ یوز کر سکتے ہیں اور اگر ہم اس کی پرائز کے بارے بات کریں کہ اس کچن کو بنانے میں مانا کتنا خرچہ آیا تو یہ کچن 26 روپے سکیئر فٹ میں مکمل یہ تیار کیا گیا ہے پلس کوالٹی میٹیریل کے ساتھ اس میں اسیسیریز اور اپلائنسی شامل نہیں ہیں اگر آپ بھی ہم سے کچن وارڈراب یا ہون میٹیریل سے کوئی بھی کام کروانا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے کہ ورسو نمبر پر آپ ہم سے کانٹرکٹ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو ہماری کیسے لگی اچھی لگی تو لائک اور شیئر کر دیئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیئے گا آج کی ویڈیو کے لئے بس اتنے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ ان کے بعد